رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہاتھ رہے والا ہے تو پیارے بچو ہم the invisible homework کی comprehension کر رہے ہیں comprehension کا میننگ تو آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کیا اس کی ہمیں سمجھ آئی ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ questions رکھوں گی آپ نے اس کے answer کرنے ہیں first question ہے why did selim fill his pen with lemonade selim نے اپنا pen کیوں lemonade سے fill کیا video یہاں پہ stop کریں اور اپنی revise کریں اپنے mind میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں selim shook his fountain pen twice but it didn't work selim نے اپنے fountain pen کو ہلایا لیکن وہ کام نہیں کر رہا تھا maybe the ink has dried out شاید اس کی جو روشنائی ہے وہ خوشک ہو گئی ہے there was no water in his reach اس کی پہنچ میں پانی نہیں تھا then he filled his pen with some leftover lemonade in his glass تو پھر گلاس میں جو بچا ہوا lemonade تھا اس نے اپنا pen fill کر لیا next question is what happened when selim brought the paper close to the light bulb selim جب light bulb کے پاس paper لے کے آیا تو کیا ہوا video یہاں پہ stop کریں we know that when selim held the paper close to the big light bulb of his desk lamp جب desk lamp کے قریب پیپر لے کے آیا as if by magic clear blue words began to show جیسے کسی نے جادو کا گیا اور clear words نظر آنے لگے next question is what was the selim's plan about making the invisible ink اس کا plan کیا تھا invisible ink بنانے کے معاملے میں video یہاں پہ stop کریں he thought that he will teach his friends how to exchange secret messages in the presence of their teacher so he will going to make and sell invisible ink تو پیارے بچو ہمارے اوپر کچھ ہمارے responsibility ہیں towards our society تو کیونکہ society میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی society کو واپس کرنا چاہیے ہمیں business ethics کا خیال کرنا چاہیے ہمیں honest ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے اپنے ساتھ society کے ساتھ ہمیں کچھ principle بنانے چاہیے ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے بھروسہ, ذمہ داری, اخلاقیات اور اعتبار کا معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے پورا پورا ناپو طولو تو ہمیں ناپو طولوے کمی نہیں کرنی چاہیے اور پھر خراب چیز نہیں کسی کو دینی چاہیے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری انکم حلال نہیں ہوگی کسی کا حق مارنا ہوتا ہے کہ کسی سے پیسے پورے لینا اور اس کو چیز کم دینا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے برکہ برکت رخصت ہو جاتی ہے ہم بیمار رہتے ہیں سکون نہیں ہوتا ہماری دعاوں میں اثر نہیں ہوتا اور ہم جو قرآن مجید کی تلاوت سواب کے لیے کرتے ہیں اس کی بجائے ہمیں اسے تجوے سے پڑنا چاہیے اور ہمیں اپنی سوسائٹی کے محول کا بھی خیال رکھنا چاہیے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور گندگی نہیں پھیلانی چاہیے اکثر گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ کوڑا بائیر پھیک دیتے ہیں دس بھی ان سے بائیر پھیکنا اور کچھرے کے دھیر کٹھے کرنا نہیں ہونا چاہیے مس نادیا نے اس کو جینیس کیوں کہا ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں جب دوسری دفعہ مس نادیا نے اس کا ہوم وقت چیک کیا تو لکھ مس ہی سیڈ ہی پکٹ اپ دا پیپر اور ہیٹر کے پاس کیا سلولی دا ورڈ سٹارٹی ٹو اپیر آہستہ آہستہ الفاظ نظر آنے لگے تو اس کی وجہ سے ٹیچر نے کہا آپ نیکس قویسچن ہے سیکرٹ میسیجز آر یو گوئنگ تو رائٹ انڈ ٹو ہوم آپ کس کو سیکرٹ میسیجز لکھیں گے اور کیا لکھیں گے تو ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں تو کیا رہے بچوں بچوں کے کوئی سیکرٹ نہیں ہوتے انہیں کوئی پرابلم ہو وہ اپنی ٹیچر سے ڈسکس کرتے ہیں یا اپنے پیرنٹ سے کی نو سیکرٹ سٹیلز نو لائی نہ ہی وہ جھوٹ بولتے ہیں نہ ہی کسی کا مزاق اڑھاتے ہیں تو پرسٹ پلیس پہ بچوں کو invisible ink کی ضرورت ہی نہیں پڑتی next ہمارا ہے tick the best option for each statement آپ نے each statement میں جو best ہے اس کے اوپر tick کا نشان لگانا ہے slim filled his pen with some water some milk اور some lemonade آپ کے خیال میں کون سا option write ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اپنے بک میں اس question کو دیکھیں اور write کے اوپر tick mark کریں write is some lemonade in his glass glass slim filled his pen with some lemonade next question is when slim held the paper close to the light bulb words began to disappear words began to reappear and words changed their size video یہاں پہ stop کریں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں when he held the paper close to the light bulb the words began to reappear next question ہے slim plan was make and sell invisible ink teach everyone how to make and play tricks ہنچے ہوئے تھے تو she was a wide open eyes miss nadia was a strict woman miss nadia told slim that he was a careless boy a naughty boy a genius boy ویڈیو یہاں پہ stop کریں ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ miss nadia نے compliments دیا اس کی تعریف کی کہ یہ وہاں سا جینئس وہ ہے تو پیارے بچوں آپ بھی جینئس بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانیں truthful رہے ہیں اور اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو لائیو اور شیئر کریں ہم دیکھے ہیں 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 موسیقی